خوش آمدید ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے جیکی نیوز پوائنٹ کے لائی بڈاکسٹ میں میں ہوں آپ کا دوستہ آقیب ڈال ناظرین آج ہم آئے شری نگر کے باغوان پورا جو بربرشاہ کا علاقہ ہے محض لالچوک سٹی سے آدھا کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے سمارٹ سٹی کے دعوے کیے جاتے ہیں یہ شاہر خاص سٹی کا حال ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جو دور دراز علاقے ہیں ان کا حال کیا ہوگا دوہزار انیس میں یہاں پہ ڈرائنیس سسٹم نافذ کیا گیا ہے اور اس کے بعد تب سے لے کر آج تک یہاں پہ میکڈمائزیشن نہیں ہوئے ہیں اگرچہ جمہو کشمیر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس سال سب سے زیادہ میکڈمائزیشن کی ہے اسم سی کے بھی دعویٰ ہے کہ ہم نے اس سال بہت زیادہ میکڈمائزیشن کیا ہے لیکن یہ شریع نگر کا باغوان پور علاقہ جو بربرشہ علاقہ ہے اور محض آدھا کلومیٹر دوری پہ واقعہ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے ابھی تک یہاں پہ جو ہے کوئی بھی میکڈمائزیشن نہیں ہوئے یہاں کے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو بتائیں ابھی چلے کلام چل رہا ہے چالیس دن کے سرطرین دن چل رہا ہے اس میں جو ہے برباری بھی ہوتی ہے بارشیں بھی ہوتی ہیں اور جب یہاں پہ بارشیں ہوتے ہیں تو یہاں پوری سڑک ہے اس میں پانی بر جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے باشندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کرنے کی کوشش کرنا شفیص صاحب کچھ ایریا چیئے ہیں اچھو نا ستو باغوان پورا کھو تا دور چھو تی لاؤ چوک نہیں شایز اوڑ کلومیٹر کے پاس ہے کیا دلیل چھو پر چھو ہیں چھو ٹو Herz پانیٹر کو مشیوں کوشش کرLoوا پانیٹر کو بارد رہے ہیں پانیٹر کو شکست کرے limite چھوڑا ہوگی چھوڑی چھوeau کیause inimیر portray اسے کی یہ سواری ہوجد ہے آپ کو سامارٹ ساتھی ان کی اپنے رسولی ہے ، وہ اسے بس کے رسولی ہے اسے آپ کو ساماری ہوجد ہے اسے مجھے اس کو سنگیز ہے یہ اس کو ساماری کیا ہے موسیقی 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 کیا دلیل کیا چھوٹا ہے؟ ہم صدرکزنے کیونکو ہم صدرکزنے کیونکو یہ شریع نگر کے باغوان پورا جو بربرش علاقہ ہے یہاں کے لوگ تھے اور ان سے آپ نے تفصیلاً جانا ہے کہ یہاں پہ کتنی دکتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے دوہزار انیس سے ابھی تک یہ ویٹ کر رہے کہ یہاں پہ کب میکڈمائزشن ہوگی حالانکہ بہت سارے آفشلز کے پاس یہ گئے ہیں سمسی آفشلز کے پاس گئے تھے لیکن تب سے لے کر آج تک ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور جب بھی یہاں پہ برباری ہوتی ہے یا بارشی ہوتی ہے یہ پورا جو یہ ایریا ہے اس میں پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بچے یا بزرگ یا مہلائے جب یہاں سے چلتی ہے تو ان کو کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے باقی بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جیکنیوز پوائنٹ